کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں کسی حاکم نے ایک بڑی گزرگاہ کے بیچوں بھی ایک چتانی پتھر ایسے رکھوا دیا کہ گزرگاہ بند ہو کر رہ گئی اپنے ایک پیرے دار کو نزدیک ہی ایک درخت کے پیچھے چھپا کر بٹھا دیا تا کہ وہ آتے جاتے لوگوں کے رد عمل سنے اور اسے آگاہ کرے اتفاق سے جس پہلے شخص کا وہاں سے گزر ہوا وہ شہر کا مشہور تاجر تھا جس نے بہت ہی نفرت اور حکارت سے سڑک کے بیچوں بیچ رکھی اس چٹان کو دیکھا یہ نہ جانے بغیر کہ یہ چٹان تو حاکم وقت نے ہی رکھوائی تھی اس نے ہر اس شک کو بے نکت اور بے حساب باتیں سنائیں جو اس حرکت کا ذمہ دار ہو سکتا تھا چٹان کی اردگرد ایک دو چکر لگائے اور چیختے دھارتے ہوئے کہا کہ وہ بھی جا کر آلہ حکام سے اس حرکت کی شکیت کرے گا اور جو کوئی بھی اس حرکت کا ذمہ دار ہوگا اس سے سزا دلوائے بغیر آرام سے نہیں بیٹھے گا اس کے بعد وہاں سے تعمیراتی کام کرنے والے ایک تھیکے دار کا گزر ہوا اس کا رد عمل بھی اس سے پہلے گزرنے والے تاجر سے مختلف تو نہیں تھا مگر اس کی باتوں میں بیسی شدت اور گھن گرج نہیں تھی جیسی پہلے والا تاجر دکھا کر گیا تھا آخر ان دونوں کی حیثیت اور مرتبے میں نمائن فرق بھی تو تھا اس کے بعد وہاں سے تین ایسے دوستوں کا گزر ہوا جو ابھی تک زندگی میں اپنی ذاتی پہچان نہیں بنا پا رہے تھے اور کام کاج کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے انہوں نے چیتان کے پاس رکھ کر سڑک کے بیچوں بیچ ایسی حرکت کرنے والے کو جہل بےہودہ اور گھٹیا انسان سے تشبیہ دی کہکے لگاتے اور ہنستے ہوئے اپنے گھروں کو چل دیئے اس طرح مختلف لوگ گزرتے رہے اور پتھر کو حکمرانوں کو برا بھلا کہتے رہے اس چٹان کو سڑک پر رکھے دو دن گزر گئے تھے کہ وہاں سے ایک مفلوق الحال اور غریب کسان کا گزر ہوا کوئی شکوہ کی بغیر جو بات اس کے دل میں آئی وہ وہاں سے گزرنے والوں کی تکلیف کا احساس تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ پتھر وہاں سے ہٹا دیا جائے اس نے وہاں سے گزرنے والے رہگیروں کو دوسروں لوگوں کی مشکلات سے اگر کیا اور انہیں جمع ہو کر وہاں سے پتھر ہٹوانے کیلئے مدد کی درخواست کی اور بہت سے لوگوں نے مل کر زور لگا کر چٹان نمہ پتھر وہاں سے ہٹا دیا اور جیسے ہی یہ چٹان وہاں سے ہٹی تو نیچے سے ایک چھوٹا سا گڑا کھوڑ کر اس میں رکھی ہوئی ایک صندوقچی نظر آئی جسے کسان نے کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کا ایک ٹکڑا اور خط رکھا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ حاکم وقت کی طرف سے اس چٹان کو سڑک کے درمیان سے ہٹانے والے شخص کے نام جس کی مصبت اور عملی سوچ نے مسائل پر شکیت کرنے کی بجائے اس کا حل نکالنا زیادہ بہتر سمجھا اندھیروں کی شکیت کرنے سے تو بہت بہتر تھا اپنے حصے کا ایک دیا جلا جاتے موسیقی 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 موسیقی